لوگ اگنس پرسنل اور فیزیکل ہرارسمنٹ بیکتیگت اور شارعی کودپیڈن کے ورود کانون جو آپ کو پرسنلی کوئی ہرارس کرتا ہے شارعی طور پر آپ کو ہرارسمنٹ دیتا ہے مار پٹائی کرتا ہے یا آپ کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی تو اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہو سب سے پہلے تو دھارہ 323 کہتی ہے ہمارے انڈین پرنل کوڈ کی کہ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی بھی چوٹ پہنچائدت آپ کے اس کے لیے کیا ہے آپ فیہ درج کروا سکتے ہیں یہ جو پانچوں دھارہ ہیں اس کے تحت ہے فیہری درج ہوتی ہیں 325 کیا ہے اس میں جب آپ کو کسی نے لڑائی کری آپ کو ایسی گہری چوٹ مار دیتا ہے آپ کا دان ٹوٹ گئے آپ کا ہار ٹوٹ گیا وہی کانک خراب ہو گئی تو اس میں گریویس ہرٹ کا کیس درج ہو جاتا ہے 352 میں کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف ایزولٹ کیا مارنے کا پریاس سوری نے آپ کو ایسے دکھرا کی مکہ دکھا دیا آپ کو تو آپ کو یہ لگے کہ وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی ان کے خلاف آپ مقدمہ درج کروا سکتے ہو اور 500 کے تحت کے defamation کا کیس فائل ہوتا ہے یہ ایک سیویل کیس بھی اور کرمینل بھی سیویل کا مطلب آپ سیویل کیس فائل کر کے آپ کمپنشیشن کی مانگ کر سکتے ہو ہرجانے کی مانگ کر سکتے ہو defamation کا مطلب ہوتا ہے مان ہا نہیں اور اگر آپ کرمینل کروانا چاہتے ہو فائل درج ہو جائے گی لیکن نورملی کرمینل کیس درج نہیں ہوتے کیونکہ جس بھی کسی بھی دپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفول ہو جاتے ہیں کہ اس ایریا میں یہ پولیس جو ہے جاہتر انہی کی سنتی ہے تو مقدمہ درج نہیں کر پاتے ہیں اسی لئے جاہتر سیویل کیسی جی درج کروائے جاتے ہیں 506 جو ہے وہ دھمکی کے لیے جیسے آپ کو دھمکی دی جان سے مارنے کی دھمکی دی یا آپ کو نوکری سٹھانے کی دھمکی دی یا آپ کو ویتن کاٹنے کی دھمکی دی جس کسی بھی پرکار کے آپ کی دھمکی دی جس سے کہ آپ در جاؤ تو اس کے لئے بھی آپ 506 کی تیہت مقدمہ درج کروا سکتے ہو کوئی بھی مقدمہ درج کروانا یا کوئی بھی کاروائی کروانا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جب تک آپ ہمت نہیں کرو گے کوئی دوسرا آپ کے پاس آ کر کھڑا نہیں ہونے والا اگر آپ تھوڑا سا قدم آگے کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیور میں بھی لوگ آ جائیں اور وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں سائیکلوجیکل ہراشمنٹ وہی ہے سائیکلوجیکل مطلب ہے مینٹل ایمان سکھ طور پر ہراشمنٹ دینا جیسے جب آپ کے آپ کو ہراش کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے دیپارٹمنٹ کا جو بھی سٹاف ہے سارا ایک جھوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو مین ہیڈ ہوتا ہے اسی کی پکش میں رہتے ہیں سارے اور ایسے معاملے میں جب آپ جو پہ جاتے ہو تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلکل الگ تھلگ پڑ گئے ہو کہ آپ کو کوئی بات کر کے بھی راجی نہیں ہے تو اس معاملے میں کیا آپ مینٹلی سٹریس لے لوگے دوسرا ہے کہ بیلٹنگ اور ٹریول آئیسنگ دا وکٹمز تھوڑ اگر آپ نے کوئی ویچار وہاں رکھا کہ سر اپنے یہ کام ایسے کر لیتے ہیں اس طریقے سے بیٹر وے میں ہو جائے گا تو آپ کے اس ویچار کی بھی کوئی ویلیو نہیں رکھی جاتی وہاں بلکہ آپ کا مجھا کھڑایا جاتا ہے آپ کے بارے میں کچھ ایسی افوائیں پھیلائی جاتی ہیں کہ آپ کا کریکٹر صحیح نہیں ہے آپ جو ہے گرے ہوئے ہو آپ یہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ آپ مینٹلی سٹریس میں آ جاتے ہو پوجنگ اور چیلنجنگ ایوریتنگ دا وکٹم سے ہر ایک بات جو کوئی بھی آپ نے کہا اگر وہ صحیح بھی ہے پھر بھی اس کا ویرود کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے آپ کا منوہ ویگیان نہیں کی اتپیڈن ہے مانسک طور پر آپ حیراش ہو جاتے ہو اس میں آپ کیا کروائی کروا سکتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کاروائی کا کہ اگر مان لو پہلی بات دیپارٹمنٹ کے میں ہی آپ کو کمپلینٹ دے سکتے ہو ادر وائز اس کی جو آگے اور ایکشن ہے میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو اور ریٹیلیشن حیراشمنٹ کیا ہوتا ہے یہ وہ پرکار کا حیراشمنٹ ہے اس میں پرتیشود ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کا چاپلوس ہوگا ہیڈ کا وہ اسے کہے گا کہ میں تو صدی طور پر سامنے آتا نہیں تو ایسا کر اس کے خلاف ہے نا کمپلینٹ درز کروا دے اور وہ کمپلینٹ درز کروا دیتا ہے اس کے بعد جس کے خلاف کمپلینٹ درز ہوتی ہے وہ بھی چھان بین کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میرے خلاف کس نے کمپلینٹ درز کروای ہے تو کیا ہوتا ہے دونوں کرمچاری آپس میں بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہراشمنٹ کس کا ہوا دونوں کرمچاریوں کا ہوا نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک لکھتین جس نے کمپلینٹ کری وہ ہراشد ہوا ہے یا جس کی خلاف ہوئی وہ ہراشد ہوا ہے یہاں پر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ان دونوں کی ہراشمنٹ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے پرتیشود اٹھپیڈن اس کے بعد ان کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو دارہ 306 جو IPC وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے سوسائیڈ کر لیا اور کسی نے آپ کو اکسایا اس چیز کے لئے تو اس کے خلاف کمپلینٹ فائل ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہے کہ سائیکلوجیکل ہراشمنٹ پہلے کیا ہوتا تھا فیجیکل جو شارعی کے جو ہمیں اٹھپیڈن ہوتا تھا اس کے لئے کیس درج ہوتے تھے مقدمے سیویل کورٹ میں چلتے تھے لیکن آج کل ججز نے کافی اچھے سے اس کو ویاکھیا کر دی ہے کہ جو مینٹلی سٹریس ہوتا ہے نا وہ فیجیکلی سے زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو کیس فائل کر سکتے ہو کمپنجشن ڈیمان کر سکتے ہو فائلنگ ہے کمپلینٹ اگنسٹ ایمپلوئیر آپ ایمپلوئیر کے خلاف بھی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہو کہ اس نے جو ہے ریٹیلیشن ہراشمنٹ کری کہاں پر کرو گئی ہے آپ کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ میں کرو گی اس کی دپارٹمنٹل انکواری ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہیڈ ہے تو اس کی دپارٹمنٹل انکواری نہیں ہو جاتی اگر ایک بار انکواری ہوگی اور اس کے خلاف چلا گیا تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی جو ایسی آر فائل ہوتی ہے یا اس کی جو ریکوڈ فائل ہوتی ہے اس میں ریڈ مارکس لگ جاتے ہیں اور ریڈ مارکس سے اس کو ایک تو انکریمنٹ ملنا بند ہو جاتا ہے اور اس کی جب پینشن کا ٹائم آتا ہے تب اس میں سے کٹ کے پیسے ملتے ہیں تو آپ چاہو تو یہ ایکٹ آپ کر سکتے ہو سیکشوئل ہر آسمنٹ تو سبھی کو ہی پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے سیکشوئل ہر آسمنٹ سبھی کو پتا ہے کہ کسی کو ہم نے پورنوگرافی دکھا دیا سلیل ویڈیو دکھا دیا کسی کے سلیل پوسٹر لگا دیا کوئی اس کو ایسی لیڈی کو ایسی کمنٹ کر دی یا جنس کو ایسا کچھ کمنٹ دے دیا جو اس کے یون کے خلاف ہے جیسے یون سپرش ہے سپرش کر دیتے ہیں لیڈی سٹاف ہے وہ جنس کو سپرش کر دیتے ہیں جنس سٹاف ہے وہ لیڈی کو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس جگہ ماحول کے ایسا نہیں ہے کہ صرف حراشمنٹ سیکشوئل حراشمنٹ صرف فیمیل سٹاف کا ہی ہوتا ہے جنس سٹاف کا بھی حراشمنٹ ہوتا ہے کئی ایسی ہیڈ ہوتی ہیں جو خود جو ہے ان کا کریکٹر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنس کے ساتھ ٹچ کرتی رہتی ہیں تو وہ بھی کیا ایک حراشمنٹ ہے کی طور پر سیکشوئل حراشمنٹ کا کیس درج کر سکتا ہے اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا آپ کاروائی کر سکتے ہو سیکشوئل حراشمنٹ میں 354 ہے سیکشن اس کے دہت کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ٹچ بھی کیا تو آپ اس کے خلاف مقدما کروا سکتے اس میں تو ایک لینڈما کےس ہے روپندیول بجاج ورسیس کپیس گل کپیس گل جو ہے وہ پنجاب کے ڈی جی پی تھے انہوں نے ایک پارٹی میں روپندیول بجاج جو وہاں کے آئیس تھی اس کو تھپڑ مار دیا تھا تو اس میں کیسے سپریم کورڈ تک بھی پہنچا تھا تو یہ بات کہی گئی کہ یہ کوئی حراشمنٹ نہیں ہے سپریم کورڈ نے کہا کسی لیڈی کو اس کی مرجی کے خلاف تچ کرنا حراشمنٹ ہے لیکن ابھی تک فیمیل کے لیے ہی کانون ہے میل کے لیے کانون ہے لیکن ایسے کانون میل کے لیے بھی بننے چاہیے 354 ہے کیا کہتا ہے کسی کے ساتھ جو سیکشل حراشمنٹ آپ نے کیا جو پہلے ہم نے پڑھا کی کیا کیا ہوتا ہے سیکشل حراشمنٹ اس کی جو پنشمنٹ دی گئی ہے اور 509 میں ایسے کی کسی بھی لیڈی کی موڈیسٹی کو موڈیسٹی مطلب اس کی جو شالیمتہ ہے اس کو بھنگ کرنے کے لیے کسی نے اس کو کچھ ایسے ورڈز کہہ دیئے جیسے کہتا ہے تو بڑی ہوت لگ رہی ہے یہ بھی کیا ہے کہ ایک حراشمنٹ ہے اور اس کے لیے بھی کیس درج ہو سکتا ہے 509 میں مقدمے درج ہوتے ہیں یہ IPC کے اندر FIR جو درج ہوتے ہیں وہ IPC کے اندر ہوتی ہے اور سیکشل حراشمنٹ وومن نیٹ ورک پلیس ہے اور یہ ایکٹ بھی پاس کیا گیا اس کے خلاب بھی کاروائیوگس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دپارٹمنٹ یا جس بھی آفیس میں حراشمنٹ وہاں ایک کمیٹی کٹھیت کی جائے گی اور وہ اس کا دیکھ ریکھ کرے گی جیسے کمیٹی کے آئونی کے بندے ہوتے ہیں اس میں تو کچھ ایکشن لیا نہیں جاتا لیکن اوپر جو یہ تین دھارہ ہیں ان میں بہت بڑا ایکشن گورنمنٹ کے دوارہ یعنی کی سٹیٹ کے دوارہ لیا جاتا ہے پولیس کے تھروں ایسا نہیں ہے کہ اسے میں فائر درج ہوتے ہیں تو اسی ایسٹی ایکٹ میں بھی فائر درج ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے ویتن میں کئی بار کٹھوٹی کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آپ آدھا گھنٹا لیٹ آگیا آپ کی ہاف لیو لگے گی کبھی کہتے ہیں کہ آپ کا جنون ریزن ہے بیمار ہو بس نہیں آرہی ہے فیملی پروبلم ہے آپ نے لیو بیجی اس لیو کو سینکشن نہیں کرتے بلکہ اس دن کا ویتن کٹ لیتے ہیں تو یہ جو کٹھوٹیاں ہیں یہ بھی illegal ہیں سیکشن سیون اپیمنٹ و ویجز ایکٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ڈیڈکشن کرتا ہے کٹھوٹی کرتا ہے انریزنیبل انریزنیبل مطلب انریزنیبل تو وہ ہو گیا آپ کے جی پی ایف میں انشورنس کے لیے جو پیسہ جاتا ہے لیکن انریزنیبل کا مطلب یہ ہو گیا کہ بینا ہی کسی مطلب کے جو آپ کی کٹھوٹی ہوتے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑا ایسا ایکٹ تو ہے نہیں جس میں آپ مقدمہ درج کروا سکتے ہو لیکن آپ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ کچھ پیپرز کو کلیکٹ کرو رٹی کے تحت آفیس سے کہ آپ کے کتنے ویجز کیسے کٹ کیے گئے ہیں کن ریزن میں کیے گئے کس ڈیٹ میں کیے گئے سارا ریکورڈ آپ پہلے کلیکٹ کرو پھر سیویل کیس فائل کرو سیویل کورٹ کے اندر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آپ ریٹ پیٹیشن بھی فائل کر سکتے ہو اور اگر آپ اس میں جی جاتے ہو تو آپ کو بیاد سمیت پیسہ ملتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کانون نہیں ہے لیکن ہم کانون کے پچڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے کارن یہ ہے کہ ہمیں جو انصاف نہیں ملے گا اگر ہم لڑائی لڑیں گے تو ہمیں انصاف بھی ملے گا لیکن ہم لڑائی لڑنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں اگلوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں جو ہیڈ کے پریشر میں آ جاتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کا جو ماللی کا آپ سوستے ہو کہ اگر اس نے کچھ لکھ دیا تو میرے پاس روزی روٹی نہیں رہے گی لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی ایک چیز کہی تھی جو میرا موٹیووشنیل ویڈیو تھا میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے کرم ہوتے ہیں بھائی ہمیں فل دیتے ہیں اگر ہم نے اچھے مند سے سارا کام کیا ہے تو اگر ہماری نوکری چلی بھی جائے گی تو کہیں اور مل جائی ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس پر ماتما نے جب ہمیں چونچ دی ہے تو چگہ بھی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لڑائی لڑنی چاہیے اگر ہمارے خلاف کسی پرکار کا ہیراشمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں کسی کی پریشر میں نہیں آنا چاہیے اپنی وہ لڑائی لڑنی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہو اگر آپ صحیح ہو تو آپ کی وہ لڑائی میں آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا وہ الگ بات ہے کہ لوگا پروسیزر تھوڑا لمبا ہے دو سال چار سال پانچ سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس کا رجلٹ بھی آپ کو ملے گا تھینکیو فور وچنگ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی کوششن پوٹ کرنا ہو تو آپ کمنٹ کیجئے آپ مجھے سجیسٹنز دیجئے اگر آپ کو ویڈیو لائک آئے لائک ہوا ہے تو آپ لائک کیجئے اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے بکل شیئرنگ جتنا آپ شیئر کروگی اتنا ہی اور ویسے بھی یہ ٹوپک تو شیئر کرنے والا ہی ٹوپک ہے کیونکہ یہ کرمچاریوں سے ریلیٹڈ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ لوگ کا فیلڈ کا ریلیٹڈ ہے نہیں لوگ سے نہیں ہے یہ کسی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ایک جنرل اویرنس ہے ایک جاگ رکتا ہے جو ہر ایک کرمچاری کے اندر ہونی چاہیے تھینکیو ور ووچنگ ونس اگین آل دہ بیسٹ ٹیک کیئر